نمسکار دوستو سفاقت ہے ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا تیسرا اور آخری تی ٹونٹی مقابلہ جو کیا آپ کو شروع ہونے جارہا ہے آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد تو بنے رہی آپ ہمارے ساتھ اور آج ہم باتا جانے والے ہیں آپ لوگ کو اس مقابلے کے ساری ساری ڈیٹیلز جو ہمیں آپ کے دینے والے ہیں تو سب ہی کو بتا دیں آپ پر انڈیا اور اسٹریلیا کے بیچ میں یہ آپ کو آخری اور فائنل مقابلہ جو کیا آپ کو کھیلا جانے والا ہے ہم بات کریں تو آج جی ہاں آج کھیلا جانے والا آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد اور اس ویڈیو میں آپ سے بتائیں کہ پلئنگ 11 کے بارے ہم بات چیت کریں گے اس کے علاوہ جو ہم بات چیت کریں گے اس ویڈیو میں وہ ہیں آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو آج کے ماچ کے بارے میں ساری کسائری ڈیٹیلز تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں گے اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ پہلی بار جڑے ہوئے ہیں دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور فٹا بٹ آپ نے اپنے نام کومنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں فلان آسٹریلیا اور انڈیا کے بیچ میں یہ جو مقابلہ کھیلا جائے گا دوستو اگر ہم سکوڈ کی بارے ہوں تو آپ کو ٹیم کی سکوڈ یہ سامنے میں نظر آ رہی ہوگی لیکن کافی سارے پلیئرز ہوں گے اس میچ میں جو آپ کو نہیں کھیلتے ہوں نظر آئیں گے اگر ہم پلیئنگ 11 کی بات کر رہے تو فٹا بٹ میں آپ لوگ کو پلیئنگ 11 کی بارے ہم بتاتا ہوں کونسی کونسی پلیئنگین ہو سکتے پلیئنگین اور ٹوس کی اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کو آلیڈی پن کر دیئے تو کل کے میچ میں آج کے میچ میں جو اگر ہم بات کر رہے ہیں ماتھیو ویڈ تو کھیلیں گے کپتان بھی رہیں گے ان کے علاوہ اگر ہم بات ہوئے آلیکس کیری کو اوپننگ کرنے کا موقع مل سکتا ہے ڈارشی شوٹ کی جگہ جی ہاں ڈارشی شوٹ نے دونوں مائچز میں اتنا خاص پردش نہیں کیا ہے تو پراببولی ان کو موقع مل سکتا ہے سٹیون سپنٹ نمبر تین ہنری کیس نمبر چھار اس کے بعد آپ کو میکسویل مارکس تونیس ڈانیل سامسان رو ٹائم سپسن آدم زامپا انڈیا کی وہیں بات کی ہوتا ہے سکھر دوان کیل راول ویڈاڈ کولی سنجو سامسان آئیر حردی پندیا واشنگٹن سندر شاہر دلتا گردی پک چہر تین اٹراجن اور یوزویندر چہل تو یہ آپ کو بھار دیا ٹیم اور یہ آپ دیکھ سکتا ہوں اسٹریلے کے سکوارڈ اور ایرن فنچ نہیں رہیں گے اس سیری سے بہار ہو جگہ آدم زامپا ہیں کیری آنڈری ٹائے ہیں سنگر ہے کیامران گرین ڈاشی شوٹ ہے ڈینیل سامس ڈیویڈ وارنر بہار ہو جگہ ہیں سیری سے گلین میکسویل ہے جوش ہیزل وڑ ہے کین ریچیٹسن مارکس ٹوئیاس ہے مارنس لابو چانہ ہے ماتھیو ویڈ کپتان بنیا ہے اس ٹیم کے مچھل سٹارک مچھل سویپسن مجھل سن ریکس اور شاہن ایبٹ کیلائے سٹیوین سمیت ہے یہ تو تھی آپ کو اسٹریلیا کی ٹیم اگر ہم باتیں رہے بھارت کی ٹیم کی تو بھارت کی ٹیم آپ کو یہ رہی سکرین کے اوپر دیپک چہر ہاردک بانڈے جسپریت بھوم رہا لوکیش راہول منیش بانڈے مینک اگروال محمد شمی نو دیپ سینی رو اندر جڑے جا سنجو سامسن شاردل تھاکر شکھر دوان ایر اور ٹی نٹراجن جو نٹراجن نے گین بازی کری ہے بھائی لوگ دل خوش کر دیا نٹراجن نے جس طرح سے اس بار گین بازی کری ہے بھائی مزا یا بھائی کمال کی گین بازی کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں ٹی نٹراجن کی اس پورے پورے سیریز میں ابھی ہمیں نیچے کومنٹ کرے گا یہ کیسی لگ رہی ہے آپ کو نٹراجن کی گین بازی اور یہی اگر ہم بات کریں آپ کو اس گراؤنڈ کے اوپر کی ساری کی ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر ہم بات کر سب سے پہلی چیز دوستو اس سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر جو انفرمیشن اگر میں دوں تو سب سے پہلے اگر ہم بتائیں آپ کو تو ایوریج جو فرسٹ انکس کا سکور رہتا ہے دوستو وہ ہے 161 کا رہتا ہے جو ایک سو ایک سیٹر سب سے پہلے جو بیٹنگ کر دیا ٹیم اور چانسز جو ہوتے ہیں وہ جیتنے کے تھوڑے سے ٹھک تھاک ہوتے ہیں میرے خیال سے پچھلا مائچ بھلے بھارت کی ٹیم نے ٹاوس جیتے پھلے گین بازی کری تھی لیکن ایک سمیہ کو ایسا ضرور لگا تھا کہ بھارت کی ٹیم کہیں یہ مائچ ہارنا جیے کہ وہ تو ہاردک پندیا سکر گزار منائی کہ انہوں نے اچھی پاری کھیلتے اور بھارت وہ مائچ جیتی ہے لیکن مجھے لگتا اگر بھارت یہ مائچ ٹاوس جیتے تو بھلے بازی کرے وہ زیادہ اچھا رہے گا اس کے لاغرام ہائیس ٹوٹل اس گراؤنگ کے پر دوستو چیز ہوا ہے وہ ہے آپ کو دوستو اکیس رن جو کیا آپ کو پانچ وکٹو پر بیس اوبروں بنا تھا آسٹریلیا وزن انگلینڈ کے بیچ میں لویس ٹوٹل کی باتی روائی پر آسٹریلیا اور نیوزنینڈ کے انڈیا کی ٹیم نے بنایا تو آسٹریلیا کلاف تو یہ تو آپ کو گراؤنڈ کے اوپر کی انفرمیشن تھی ہیڈ ٹو ہیڈ کے اگر ہم بات کریں تو پچھلے پانچ مقابلوں میں پچھلے دس مقابلوں میں آسٹریلیا کی ٹیم نے چار مائچ چیز جیتے ہیں انڈیا کلاف چھے مائچز آپ کو انڈیا کی ٹیم نے جیتا آسٹریلیا کلاف پلڑا انڈیا کا تھوڑا سا بھاری لگتا ہےorrow وہیں اگر ہم بات کریں آپ کو پچھلے پانچ مائچوں کے پرفارمنس کی بارے میں تو پچھلے پانچ مائچوں کے پرفارمنس میں آپ کو آسٹریلیا کا ٹیم میں آپ کو ایک ماچ جیتا ہے اور کہوال اور کہوال ایک ماچ جیتا ہے پچھلے پانچ ٹی ٹی ٹوہنٹی معچز میں اور چار مقابلے جہا پر آسٹریلیا کے ٹیم کے اگر ہم بات کریں دوستو تو یہاں پر آ رہی ہے وہی اگر ہم بات کریں بھارت کی اور سے تو بھارت کی پانچوں کے پانچوں مقابلے ٹی ٹونٹی میچز میں گر آپ دیکھیں گے تو بھارت ہر ایک مقابلہ جیتی ہے پچھلے پانچے میچز ٹی ٹونٹی میں دوستو تو ایسا میں نے پہلے نہیں دیکھا لیکن اس بار بھارت کی ٹیم جس پر پرفارمنس کر رہی ہے جس طرح سے تی ٹونٹی میچز میں بڑا ہی بہترین رہا ہے تو اب ہم بات کریں گے پریویس انکاؤنٹر جب پچھلی بار یہ ٹیم ہے جو بھیڑی تھی تب کیا ہوا تھا پچھلی بار جب یہ بھارت اور آسٹریلے کی ٹیم بھیڑی تھی تو بھارت کی ٹیم نے 155 رن بنا کر 6 ویکٹروں سے وہ مقابلہ جیت لیا تھا اس کے پہلے والے مچ میں اس مچ میں آسٹریلے کی ٹیم نے 144 رن بنایا تھا 5 ویکٹر شروعات بہت زبر تھا دارش شوٹ اور رماتی ویڈی رماتی ویڈی نے تو کمال کی پاری کے لیے انفروجنٹی وہ رن آؤٹ ہو گئے کیا چھوڑا تھا ان کا لیکن انفروجنٹی وہ دیکھتے ہی رہے گا وہاں پہ فیڈلر کو چارت پویلین یہ سوچا انہوں نے کی امیجن کر لیا پہلے گی اب کیا جو ویراد کولی پکڑ لیں گے لیکن کیاچ ویراد کولی سے ہاتھوں سے چھوڑ گیا تھا اس کے علامہ بات کیا تو آپ کو انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ میں اس کے پہلے والا ماچ جو پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ ہوتا ہے اس سیریز میں بھارت کی ٹیم وہ ماچ آپ کو 11 رنوں سے وہ ماچ جیت گئی تھی جی ہاں 150 آپ کو آسٹریلیا کے ٹیم نے بنایا تھے اور انڈیا کے ٹیم نے 161 بنا کر وہ ماچ مافی جائے گئی اور رنوں سے جیتا تھا اگر ہم باتے تھے 150 میں بھارت نے آسٹریلیا کو جو ہے ڈھیر کر دیا تھا ساتھ وکٹو پہ 200 رنوں میں اس کے پہلے والا ماچ میں آپ کو اگر ہم باتے 2019 میں دونوں ٹیم میں ملے تھی دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ جب آسٹریلیا کی ٹیم نے بھارت کو ہر آیا تھا سات وکٹو سے اور 190 بھارت نے ملے تھا اور 194 بنا کر آسٹریلیا کی ٹیم سات وکٹو سے وہ ماچ جیت گئی تھی اس کے پہلے اگر ہم باتے دوستو تو اس کے پہلے والا جو مقابلہ اسے سیریز میں 2019 میں وہا تھا آسٹریلیا کی ٹیم وہاں میچ تین وکٹو جیتی تھی 120 انڈیا کی ٹیم نے بنایا تو سات وکٹو پہ آسٹریلیا کی ٹیم نے 127 بنایا سات وکٹو پہ جی ہاں یہاں اگر ہم بات کریں آپ کو انڈیا کی اور آسٹریلیا کے بیچ میں آپ کو جو ماچ بھا تھا وہا تھا آپ کو 124 رن بنایا تھا اور 160 عرصہ بنائی تھا آپ کو اگر ہم بات کریں انڈیا کے ٹیم نے اور انڈیا کے ٹیم وہ مائچ آپ کو چھے وکٹو سے وہ مقابلہ جیت گئی تھی اب ہم بات کریں گے پلیئرز ٹو وچ جی ہیں دوستو کنگل پلیئرز کے اوپر ہمیں نظر رکھنی پڑے گی آج کے مائچ میں سب سے پہلے ہمیں نظر رکھنی پڑے گی آپ کو میتھو ویڈ کے اوپر میتھو ویڈ نے پچھلے مائچ میں بڑا ہی کمال کے بہلے باجی کری تھا ان ٹاؤن بنائے تھا نہیں تو یہ پلیئر بہت ہی خطرناک اگر ہم بات کریں مائٹی ویڈ کی ڈیویڈ وارنر تو کھیلیں گے نہیں اب ڈیویڈ وارنر کے بارے ہم بھول چاہیے ڈیویڈ وارنر یہ مائچ نہیں کھیلنے والے ہیں دوستو جی ہیں ڈیویڈ وارنر یہ مائچ نہیں کھیلیں گے لوکیش راہول کی بات لوکیش راہول کو پر ہمیں نظر بڑھائیں رکھنے پڑے یہ اس مقابلے میں بھی لوکیش راہول بڑے ہی اچھے پلیئر ہیں لوکیش راہول نے پچھلے میں تیس اس کے پلے کیا ہوں اس کے پلے انتیس چین نہیں خیر آئی پیل کی تو بات ہی مت کری آپ آئی پیل میں کمال کے والے بازی کر دی رویندر جڑے جا کا نام یہاں پر ہے لیکن رویندر جڑے جا کھیلیں گے نہیں یہ مائچ تو ان کی جگہ پہ آپ ہردک پندے کو لے لیجئے کیونکہ ہردک پندے کا جو پرفومنس رہا ہے اگر آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے آپ تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کر رہا لائک کر دیجئے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کر رہا سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ لوگ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں باقی اگر آپ کی مرضی ہے کیا کرنا چاہتے کیا نہیں کرنا چاہتے it's totally depend on you okay guys چلیئے اس کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو بتا دیتے ہیں لوکیشن آل کے بارے میں بتا دیا جدو نہیں کھیلیں گے مچ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا اور باقی کچھ جاننا ہے تو آپ کومنٹ کریے اور آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ باکس میں گیند بازو کی ہم بات کر رہے ہیں تو گیند بازو میں اگر ہم دیکھیں گیند بازی میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پیشن نیگر کا نام دیا گیا ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا اگر کھیلتے ہیں اگر کھیلتے ہیں اگر کھیلتے ہیں تو اچھا ہے بات نہیں کھیلتے تھے اور گلن میکسویل کو پر اب نظر بھیڑا سکتے ہیں کیونکہ گلن میکسویل کی بات گلن میکسویل بڑا ہی اچھا پرفیمنٹس کر سکتے ہیں اگر ہم بات کرنا اس مقابلے میں تو چلیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں ایک اور چیز جو ہے آپ کو وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے آپ کو ایشٹنیگر کے بارے مزید سیپسن کے بارے بتا دی میں نے آپ کو جسپری دویمرا کے بارے بتاؤں تو بویمرا نے پیچھلے ماش میں بھائی جب دلی کے ٹی ٹونٹی سیریز میں تو کھیلے ہی نہیں ہے امید یہ ہے کہ کھیلتے میں نظر آئیں گے کل کے مقابلے میں اگر ان کو کھیلائے جاتا ہے تو لیکن چانس بڑے کا مہار نٹراجن یوزی چہل واشنگٹن سندر it's gonna be difficult guys یوزی چہل نے پچھلے مائچ میں ایک ویگٹ لیا تھا وہ ایک یاون رن دیا تھے almost half century لگا دیتی اس کے پہلے انہوں تین ویگٹ نگا لے پہلے ٹی ٹونٹی مائچ میں اسی ویسے ان کو دوسرے ٹی ٹونٹی مائچ میں موقع ملیا تھا تو پہلے مائچ میں ان کو موقع ہی نہیں ملیا گا ٹی نٹراجن کے اوپر دیان رکھے گا بھائی نٹراجن جو ہیں بھائیہ نٹراجن بھائیہ نے کمال کی گین بازی کر دیا اگر ہم دیکھے تو نٹراجن بھائی نے کمال لا جواب دوستو اگر آپ ہی ہمارے ساتھ ابھی ابھی جھٹ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ ہمارے ساتھ پہلی بار جوڑ رہے ہیں تو فیلال ویسے انڈیز یہ تو کنفرم بانگلہ دیشٹ اور آئی شوٹ سیریز تو یہاں پر اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ویسے انڈیز کو ابھی بھی کنفرم کرنا باقی ہے سرل بانگلہ دیش کا ٹور کرے گی نہیں کرے گی یہاں پہ ویسے انڈیز کی ٹیم مجھے لگتا ہے کافی مسکل ہیں ویسے انڈیز کی ٹور ویسے انڈیز کی ٹیم بانگلہ دیش کا ٹور کرنا کہہ رہا بھی لیکن بانگلہ دیش میں بھی کرکٹ چالو ہو چکا ہے امید ہے کہ بانگلہ دیش میں بھی کرکٹ کافی جلدی لوٹے گا انٹرنیشنل کرکٹ بھارت میں جب کب لوٹنے والا یہ دیکھنا پڑے گا بہت دلچسپ ہوگا بھارت میں جب لوٹ جائے گا اس کے بعد اب یہ ہمیں کومنٹ کریے اور بتائیں آپ لوگو کیا لگتا ہے یہ ماچ کون سی ٹیم جیتے گی دوستو اور پہلی بار اگر آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اور اپنا اپنے نام کومنٹ بکس میں لکھتے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد یہ تھا آپ کو پورے کا پورا ماچ کا پریویو دوستو جی ہاں ماچ کا پورا کا پریویو تھا انڈیا واسس اسٹریلیا کے بیچ میں جو کیا آپ کو کھیلا جا رہا تھا ان دونوں کھیلا جائے گا آپ سے کچھ دیر کے بعد اگر آپ لوگو کیا لگتا ہے آپ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کریو اور بتائیے فٹا فٹ اس ماچ کے بارے میں بنے رہی آپ ہمارے ساتھ اسی پرکار سے کیونکہ ہم آپ کو اسی پرکار سے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اب تک کے لئے شکریہ اور جڑے رہی آپ ہمارے ساتھ نمسکار دوستو سواگت ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا تیسرا اور آنکری تی ٹونٹی مقابلہ جو کیا آپ کو شروع ہونے جا رہا ہے آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد تو بنے رہی آپ ہمارے ساتھ اور آج ہم بات آنے والے ہیں آپ لوگو اس مقابلے کے ساری ساری ڈیٹیلز جو ہم یہاں پر دینے والے ہیں تو سب ہی کو بتا دیں آپ پر انڈیا اور اسٹریلیا کے بیچ میں یہ آپ کو آنکری اور فائنل مقابلہ جو کیا آپ کو کھیلا جانے والا ہے ہم بات کریں تو آج جی ہاں آج کھیلا جانے والا آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد اور اس ویڈیو میں آپ سے بتائیں کہ پلینگ 11 کے بارے ہم بات چیت کریں گے اس کے علاوہ جو ہم بات چیت کریں گے اس ویڈیو میں وہ ہیں آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو آج کے ماچ کے بارے میں ساری کی سائری ڈیٹیلز تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھے گا اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ پہلی بار جڑے ہوئے ہیں دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور فٹا پٹا اپنے اپنے نام کومنٹ باکس میں زیادہ لکھ دیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں فلان آسٹریلیا اور انڈیا کے بیچ میں یہ جو مقابلہ کھیلا جائے گا دوستو اگر ہم سکوڈ کی بارے ہیں تو آپ کو ٹیم کے سکوڈ یہ سامنے میں نظر آ رہی ہوگی لیکن کافی سارے پلیئرز ہوں گے اس مائچ میں جو آپ کو نہیں کھیلتے ہو نظر آئیں گے اگر ہم پلیئنگ 11 کی بات کر رہے تو فٹا پٹ میں آپ لوگوں پلیئنگ 11 کی بارے میں بتاتا ہوں کونسی کونسی پلیئنگین ہو سکتے پلیئنگین اور ٹوس کی اپ ڈیٹ جو میں آپ کو آلیڈی پن کر دیئے تو کل کے مائچ میں آج کے مائچ میں جو اگر ہم بات کر رہے ہیں میاتھیو ویڈ تو کھیلیں گے کپتان بھی رہیں گے ان کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے ہیں میکسویل، مارکس تونیس، ڈینیل سامس، اینرو ٹائم، مچھا سپسن، ایڈم زامپا انڈیا کی وہیں بات کرتا ہے شکر دوان کے لراول ویڈاڈ گولی، سنجو سامسن، آئیر، حردیک پنڈیا واشنگٹن سندر شاہر دل تھاکور دیپک چہہر، ٹین اٹراجن اور یوزویندر چہہل تو یہ آپ کو بھار دیا ٹیم اور یہ آپ دیکھ سکتا ہوں اسٹریلے کے سکوارڈ اور ایرن فنچ نہیں رہیں گے اس سیری سے بہار ہو جگہ، ایڈم زامپا ہے کیری ہے، اینرو ٹائے ہیں، آشنگر ہے، کیامران گرین ہے، ڈاشی شوٹ ہے ڈینیل سامس ہے، ڈیویڈ وارنر بہار ہو جگہ ہے اس سیری سے گلین میکسویل ہے، جوش ہیزل وڈ ہے، کین ریچیٹسن ہے، مارکس سٹوئیس ہے مارنس لابو چانہ ہے، ماتھیو ویڈ کپتان بنی ہے اس ٹیم کے مچھل سٹارک، مچھل سویپسن، مجھل سن رکس اور شاون ابت کے لائے سٹیونس میں تھے، یہ تو تھی آپ کو اسٹریلیا کے ٹیم اگر ہم بات کریں بھارت کی ٹیم کی تو بھارت کی ٹیم آپ کو یہ رہی سکرین کے اوپر دیپک چہر، ہاردیک بندے، جسپریت بھومرہ، لوکیش راہول منیش بانڈے مینک اگروال، محمد شمی، نفدیب سینی، رویندر جڑے جا جو نٹراجن نے گین بازی کری ہے بھائی لوگ دل خوش کر دیا جس طرح سے اس بار گین بازی کری ہے بھائی مزا یا بھائی کمال کی گین بازی کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں ٹی نٹراجن کی اس پورے پورے سیریز میں ابھی ہمیں نیچے کومنٹ کرے گا تھا یہ کیسی لگ رہے آپ کو نٹراجن کی گین بازی اور یہی اگر ہم بات کر رہے آپ کو اس گراؤنڈ کے اوپر کی ساری کی ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر ہم بات کر سب سے پہلی چیز دوستو یہ سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر جو انفرمیشن اگر میں دھوں تو سب سے پہلے اگر ہم بتائیں آپ کو تو ایوریج جو فرسٹ انکس کا سکور رہتا ہے دوستو وہ ہے 161 کا رہتا ہے جہیں 171 سب سے پہلے جو بیٹنگ کرتی ہے ٹیم وہ وہ 171 کا قریب بناتی ہے جو ٹیم سیکنڈ بیٹنگ کرتی ہے ایوریج سیکنڈ انکس کا جو سکور رہتا ہے دوستو وہ رہتا ہے آپ کو 142 کا تو 161 اور 142 تو میرے خیال سے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بیٹنگ کریے ٹاوس جیت کر اور چانسز جو ہوتے ہیں وہ جیتنے کے تھوڑے سے ٹھک تھاک ہوتے ہیں میرے خیال سے پچھلا ماچ بھلے بھارت کی ٹیم نے ٹاوس جیت کے پھلے گھن باز ہی کری تھی لیکن ایک سمائے کو ایسا ضرور لگا تھا کہ بھارت کے ٹیم کہیں یہ ماچ آنا جائے کہ وہ تو ہاردک پندیا خوش سکر گزار منائے کہ انہوں نے اچھی پاری کھیل دیا اور بھارت وہ ماچ جیتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے اگر بھارت یہ ماچ ٹاوس جیتے تو بھلے باز ہی کرے وہ زیادہ اچھا رہے گا اس کے لئے گا ہائیس ٹوٹل اس گراؤنگ کے اوپر جو ہے دوستو چیز ہوا ہے ہوا ہے آپ کو 221 رن جو کہ آپ کو پانچ وکٹوں پر بیس اوبروں بنا تھا آسٹریلیا وسط انگلند کے بیچ میں لویس ٹوٹل کی بات کی روایی پر آسٹریلیا اور نیوزینڈ کے بیچ میں وہاں تھا دوستو جو کہ آپ کو ایک سو پچاس پہ ساتھ وکٹے بن ایک سو پچاس پہ ساتھ وکٹے گئی تھی بیس اوبروں میں آسٹریلیا وسط نیوزینڈ کے بیچ میں جو مائچ ہوا تھا آئیس ٹوٹل اس گراؤنگ کے اوپر جو بنا ہے دوستو وہ ہے دوستو کا سکورر بیس اوڑوں میں جو کی انڈیا کی ٹیم نے بنایا تو آسٹریلیا کلاف تو یہ تو آپ کو گراؤنڈ کے اوپر کی انفرمیشن تھی ہیڈ ٹو ہیڈ کے اگر ہم بات کریں تو پچھلے پانچ مقابل معاف کیجئے گا پچھلے دس مقابلوں میں آسٹریلیا کی ٹیم نے چار مائچ چیز جیتے ہیں انڈیا کلاف چھے مائچز آپ کو انڈیا کی ٹیم نے جیتا ہے آسٹریلیا کلاف پلڑا انڈیا کا تھوڑا سا بھاری لگتا ہے کی نہیں اگر ہم بات کرنے آپ کو پچھلے پانچ مائچ کے تمہ کی بارے میں پچھلے پچھلے پانچ ماچ کی ٹیم نے آپ کو ایک مائچ زیتا ہے 게임 تھا جاز اپر چار مقابلے جو آسٹریلیا کی ٹیم کے بات کرتے ہیں تو credential بھارت کے بھارت کے پانچوں کے پانچوں مقابلے T20 مائچز میں تمہارا ب11 بھارت اگر دیکھے گی Preقرار بہترین رہا ہے بھائی تو اب ہم بات کریں گے پریویس انکاؤنٹر جب پچھلی بار یہ ٹیم ہے جو بھیڑی تھی تب کیا ہوا تھا پچھلی بار جب یہ بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم بھی لیتے تو بھارت کی ٹیم نے 195 رن بنا کر چھے وکٹو سے وہ مجید لیا تھا اس کے پہلے والے مچ میں اس مچ میں آسٹریلیا کی ٹیم نے 194 بنایا تھا پانچ وکٹو پر شروعات بہت زبر تھا دارش شورٹ اور رماتی ویڈی اور رماتی ویڈی نے تو کمال کی پاری کے لیے انفرورجنٹی وہ رن آؤٹ ہو گئے کیا چھوڑا تھا ان کا لیکن انفرورجنٹی وہ دیکھتے ہی رہے گا وہاں پر فیڈلر کو چار ادھ پویلین یہ سوچا انہوں نے کی امیجن کر لیا پہلے گی آپ کیا چھو ویراد کولی پکڑ لیں گے لیکن کیا چھو ویراد کولی سے ہاتھوں سے چھوڑی گیا تھا اس کے علامہ بات کے تو آپ کو انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ میں اس کے پہلے والا ماچ جو پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ ہوتا ہے اس سیریز میں بھارت کی ٹیم وہ ماچ آپ کو 11 ارنوں سے وہ ماچ جیت گئی تھی جی ہاں 150 آپ کو آسٹریلیا کے ٹیم میں بنائے تھے اور انڈیا کے ٹیم نے 161 بنا کر وہ ماچ مافی جائے گئی ارنوں سے جیتا تھا اگر ہم باتے تھے 150 میں بھارت نے آسٹریلیا کو جو ہے ڈھیر کر دیا تھا اس کے پہلے والے ماچ میں آپ کو اگر ہم باتے تھے 2019 میں دونوں ٹیمیں ملی تھی دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ جب آسٹریلیا کی ٹیم نے بھارت کو ہر آتا سات وکٹو سے اور 190 بھارت نے ملائے تھا اور 194 بنا کر آسٹریلیا کی ٹیم سات وکٹو سے وہ ماچ جیت گئی تھی اس کے پہلے اگر ہم بات کردے دوستو تو اس کے پہلے والے جو مقابلہ اسی سیریز میں 2019 میں وہ تھا آسٹریلیا کی ٹیم وہ ماچ 3 وکٹو جیتی تھی 126 انڈیا کی ٹیم نے بنایا تو سات وکٹو پر اور آسٹریلیا کی ٹیم نے 127 بنایا تو سات وکٹو پر جیتی ہیں یہی اگر ہم بات کردے آپ کو انڈیا کی اور آسٹریلیا کی بیچ میں آپ کو جو ماچ ہوا تھا وہ تھا آپ کو 164 رن بنائے تھا آسٹریلیا کی ٹیم نے اور 168 بنائے تھا آپ کو اگر ہم بات کردے انڈیا کی ٹیم نے اور انڈیا کی ٹیم وہ ماچ آپ کو چھے ویکٹو سے وہ مقابلہ جیت گئی تھی اب ہم بات کریں گے پلیئرز ٹو وچ جی ہیں دوستو کن کن پلیئرز کے اوپر ہمیں نظر رکھنی پڑے گی آج کے ماچ میں تو سب سے پہلے ہمیں نظر رکھنی پڑے گی آپ کو ماتھیو ویڈ کے اوپر ماتھیو ویڈ نے پیچھلے ماچ میں بڑا ہی کمال کے بلے باجی کے لیتا ان ٹاؤن بنائے تھا 32 گھنٹوں پر انڈیا کے ٹیم کے خلاف ہی اور اس کے پہلے ساتھ بنائے تھے انہوں نے اس کے پہلے چودہ بنائے تھے انگلین کے خلاف اس کے پہلے چودہ بنائے تھے جہاں تک میں دیکھوں ان کو موقع زیادہ نہیں ملتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو نہیں تو یہ پلیئر بہت ہی خضرناک اگر ہم بات کرنیو ویڈ کی ڈیویڈ وارنر تو کھیلیں گے نہیں اب ڈیویڈ وارنر کے بارے ہم بھول چاہیے ڈیویڈ وارنر یہ ماچ نہیں کھیلنے والے ہیں دوستو جی ہیں ڈیویڈ وارنر یہ ماچ نہیں کھیلیں گے لوکیش راہل کی بات لوکیش راہل کے اوپر ہمیں نظر بھڑھا رکھنے پڑے یہ اس مقابلے میں بھی لوکیش راہل بڑے ہی اچھے پلیئر ہیں لوکیش راہل نے پچھلے میں 30 اس کے پہلے کیا ہوں اس کے پہلے ہونا 30 چند نہیں خیر آئی پیل کی تو بات ہی مت کریں رویندر جڑے جا کا نام یہاں پر ہے لیکن رویندر جڑے جا کھیلیں گے یہ ماچ تو ان کی جگہ پہ آپ ہردک پندے کو لے لیجئے کیونکہ ہردک پندے کا جو پرفومنس رہا ہے ٹی ٹونٹی ماچز اور ونڈے ماچز میں وہ بڑا ہی زبردست رہا ہے تو آپ ان کو جو ہیں ٹیم میں رکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ چاہیں تو باقی ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے اب تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کریا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کرتا سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے نیچے کومنٹ کریں باقی ہے آپ کی مرضی ہے کیا کرنا چاہتے کیا نہیں کرنا چاہتے اس ٹوٹلی ڈیپینڈ ڈیو اوکے گائیس آٹ آرہا ٹھیک ہے یہ میچ چلیے ہاں اس کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو بتا جاتے ہیں لوکیش راؤل کے بارے میں بتا دیا رویندر جڑیا کے بارے میں بتا دیا جڈو نہیں کھیلیں گے مچ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا اور باقی کچھ جاننا ہے تو آپ کومنٹ کریں اور آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ باکس میں گیند بازوں کی ہم بات کریں تو گیند بازوں میں اگر ہم دیکھیں گیند بازی میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پیشتنگر کا نام دیا گیا ہے اب یہ دیکھنا پڑا ہے آشتنگر کھیلتے ہیں اور ہم بات کریں اس مقابلے میں تو چلے اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں ایک اور چیز جو ہے آپ کو وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے آپ کو آشتنگر کے بارے میں بتا دی میں نے آپ کو جسپرید بھومرا کے بارے میں بتاؤں بھومرا نے پچھلے ماچ میں بھائی جب دلی کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں تو کھیلے ہی نہیں ہے امید یہی کہ کھیلتے میں نظر آئیں گے کل کے مقابلے میں اگر ان کو کھلائے جاتا ہے تو لیکن چانسز بڑے کام ہیں نٹراجن یوزی چہل واشنگٹن سندر it's gonna be difficult guys یوزی چہل نے پچھلے ماچ میں ایک وگٹ لیا تھا وہ ایک یاون رن دیتے ہیں almost half century لگا دیتی اس کے پہلے انہوں تین وگٹ نکالے تھا پہلے ٹی ٹونٹی ماچ میں اسی ویسے ان کو دوسرے ٹی ٹونٹی ماچ میں موقع ملیا تھا پہلے ماچ میں موقع ہی نہیں دیا گا ٹی نٹراجن کے اوپر دھیان رکھے گا نٹراجن جو ہیں بھئی نٹراجن بھئی نے کمال کی گین بازی کر دی اگر ہم دیکھے تو نٹراجن بھائی نے کمال لا جواب دوستو اگر آپ ہی ہمارے ساتھ ابھی ابھی جھٹ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ ہمارے ساتھ پہلی بار جھٹ رہے ہیں تو فیلال تو یہاں پر اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ویڈیو کو ابھی بھی کنفرم کرنا باقی ہے بنگلہ دیش کا ٹور کرے گی نہیں کرے گی یہاں پہ ویڈیو کی ٹیم مجھے لگتا ہے کافی مسکر ہیں ہاں پہ ویڈیو کی ٹور ویڈیو کی ٹیم بنگلہ دیش کا ٹور کرنا کہہ رہا بھی لیکن بنگلہ دیش میں بھی کرکٹ چالو ہو چکا ہے امید ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی کرکٹ کافی جلدی لوٹے گا انٹرنیشنل کرکٹ بھارت میں جب کب لوڈنے والا یہ دیکھنا پڑے گا بہت دلچسپ ہوگا بھارت میں جب لوڈ جائے گا اس کے بعد اب یہ ہمیں کومنٹ کریے اور بتائیں آپ لوگو کیا لگتا ہے یہ ماچ کون سی ٹیم جیتے گی دوستو اور پہلی بار اگر آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے اور اپنا اپنے نام کومنٹ بکس میں لکھتے رہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد یہ تھا آپ کو پورے پورا ماچ کا پریویو دوستو جی ہاں ماچ کا پورا پورا پریویو تھا انڈیا واسس اسٹریلیا کے بیچ میں جو کہ آپ کو کھیلا جائے گا آپ سے کچھ دیر کے بعد اگر آپ لوگو کیا لگتا ہے آپ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کریے اور بتائیے فٹا فٹ اس ماچ کے بارے میں بنے رہی آپ ہمارے ساتھ اسی پرکار سے کیونکہ ہم آپ کو اسی پرکار سے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تب تک کے لئے شکریہ اور جڑے رہی آپ ہمارے ساتھ نمسکار دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا تیسرا اور آخری تی ٹونٹی مقابلہ جو کہ آپ کو شروع ہونے جارہا ہے آپ سے کچھ دیر کے بعد تو بنے رہی آپ ہمارے ساتھ اور آج ہم باتا جانے والے ہیں آپ لوگو اس مقابلے کے ساری ساری ڈیٹیلز جو ہم یہاں پر دینے والے ہیں تو سب ہی کو بتا دیں آپ پر انڈیا اور اسٹریلیا کے بیچ میں یہ آپ کو آخری اور فائنل مقابلہ جو کہ آپ کو کھیلا جانے والا ہے ہم بات کریں تو آج جی ہاں آج کھیلا جانے والا آپ سے کچھ دیر کے بعد اور اس ویڈیو میں آپ سے بتائیں کہ پلئنگ 11 کے بارے ہم بات چیت کریں گے اس کے علاوہ جو ہم بات چیت کریں گے اس ویڈیو میں وہ ہیں آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو آج کے مچ کے بارے میں ساری کسائری ڈیٹیلز تو اس ویڈیو کون تک دیکھیں گے اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ پہلی بار سب سے پہلے میں آپ کو آپ لوگ کو بتا دوں فیلال آسٹریلیا اور انڈیا کے بیچ میں یہ جو مقابلہ کھیلا جائے گا دوستو اگر ہم سکوٹ کی بات یہ تو آپ کو ٹیم کی سکوٹ یہ سامنے میں نظر آ رہی ہوگی لیکن کافی سارے پلئیرز ہوں گے اس میچ میں جو آپ کو نہیں کھیلتے ہوں نظر آئیں گے اگر ہم پلئنگ 11 کی بات کر رہے تو فٹا پٹ میں آپ لوگ کو پلئنگ 11 کے بارے میں مل سکتا ہے ڈارشی شوٹ کی جگہ جی ہاں ڈارشی شوٹ نے دونوں مائچز میں اتنا خاص پردش نہیں کیا ہے تو پروبولی ان کو موقع مل سکتا ہے سٹیون سپنٹ نمبر تین ہنری کس نمبر چار اس کے بعد آپ کو میکسویل مارکس تونیس دینیل سامسان رو ٹائم مچھا سپسن ایڈم جامپا انڈیا کی وہیں بات گو تا شکر دوان کیل راول ویراد کو لی سنجو سامسن آئیر حردیک پندیا واشنگٹن سندر شاہر دل تھاکور دیپاک چہہر تین اٹراجن اور یوزو بیندر چہل تو یہ آپ کو بھارتیا ٹیم اور یہ آپ دیکھ سکتا ہوں اسٹریلے کے سکوارڈ اور ایرن فنج نہیں رہیں گے اس سیریز سے بہار ہو جگہ ایڈم جامپا ہے کیری ہائنڈرو ٹائے ہیں آشتن ایگر ہیں کیامران گرین ہیں ڈاشی شوٹ ہے ڈینیل سامسے ڈیویڈ وارنر بہار ہو جگہ ہیں سیریز ہے گلین میکسویل ہے جوش ہیزل وڈ ہے کین ریچیٹسن ہے مارکس سٹویاں سے مارنس لابو چانہ ہے ماتھیو ویڈ گپتان بنیا ہے اس ٹیم کے مچھل سٹارک مچھل سویپسن موجیسن رکس اور شاہن ایبٹ کے لائے سٹیونس میں تھے یہ تو تھی آپ کو آسٹریلیا کی ٹیم اگر ہم بات کریں بھارت کی ٹیم کی تو بھارت کی ٹیم آپ کو یہ رہی سکرین کے اوپر دیپک چہر ہاردک بندے جسپریت بھومرہ لوکیش راہول منیش باندے مینک اگروال محمد شمی نفدیب سینی رو اندر جڑے جا سنجو سامسن شاردل تھاکور شکھر دوان ایر اور ٹی نٹراجن کلاوی راڈ گولی واشنگٹن سندر اور یوزو ویندر چال جو نٹراجن نے گین بازی کری ہے بھائی لوگ دل خوش کر دیا نٹراجن نے جس طرح سے اس بار گین بازی کری ہے بھائی مزا یا بھائی کمال کی گین بازی کر رہے ہیں اگر ہم بات رہے ہیں ٹی نٹراجن کی اس پورے پورے سیریز میں ابھی ہمیں نیچے کومنٹ کر رہے ہوتا ہے کیسی لگ رہی ہے آپ کو نٹراجن کی گین بازی اور یہی اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ کو اس گراؤنڈ کے اوپر کی ساری کی ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر ہم بات کر سب سے پہلی چیز دوستو اس سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر جو انفرمیشن اگر میں دوں تو سب سے پہلے اگر ہم بتائیں آپ کو تو ایوریج جو فرسٹ اننگز کا سکور رہتا ہے دوستو وہ ہے 161 کا رہتا ہے جو ایک سو ایک سیٹرن سب سے پہلے جو بیٹنگ کر دیا ٹیم وہ ایک سو ایک سیٹرن کے قریب بناتی ہے جو ٹیم سیکنڈ بیٹنگ کر دی ایوریج سیکنڈ اننگز کا جو سکور رہتا ہے دوستو وہ رہتا آپ کو 142 کا تو 161 اور 142 تو مرے خیال سے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بیٹنگ کریے ٹاؤس جیت کر اور چانسے جو ہوتے ہیں وہ جیتنے کے تھوڑے سے ٹھیک تھاک ہوتے ہیں مرے خیال سے پچھلا مائچ بھلے بھارت کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کے پلے لیکن مجھے لگتا اگر بھارتی مائچ ٹاؤس جیتے تو بلے بازی کرے وہ زیادہ اچھا رہے گا اس کے علاقہ ہائیس ٹوٹل اس گراؤنڈ کے پر دوستو چیز ہوا ہے ہوا ہے آپ کو 221 رن جو کہ آپ کو پانچ وکٹوں پر 20 سوڑوں بنا تھا آسٹریلیا وزن انگلینڈ کے بیچ میں لویس ٹوٹل کی باتی رہو ہی پر آسٹریلیا اور نیوزنینڈ کے بیچ میں میں بنایا تو آسٹریلیا کے علاقہ تو یہ تو آپ کو راؤنڈ کے اوپر کی انفرمیشن تھی ہیڈ ٹو ہیڈ کے اگر ہم بات کریں تو پچھلے پانچ مقابلے جی کا پچھلے دس مقابلے میں آسٹریلیا کی ٹیم نے چار مائچ چیز جیتے ہیں انڈیا کے علاقہ چھے مائچز آپ کو انڈیا کی ٹیم نے جیتا ہے آسٹریلیا کے علاقہ پلڑا انڈیا کا اگر ہم بات کریں دوستو تو یہاں پر آ رہی ہے وہی اگر ہم بات کریں بھارت کی اور سے تو بھارت کی پانچوں کے پانچوں مقابلے ٹی ٹوانٹی مائچز میں اگر آپ دیکھیں گے تو بھارت ہر ایک مقابلہ جیتی ہے پچھلے پانچ مائچز ٹی ٹوانٹی میں دوستو تو ایسا میں نے پہلے نہیں دیکھا لیکن اس بار بھارت کی ٹیم جس پر پرفارمنس کر رہی ہے جس طرح سے پھر ہم بات کریں ٹی ٹوانٹی مائچز میں بڑا ہی بہترین رہا ہے بھائی تو اب ہم بات کریں گے پریویس انکاؤنٹر جب پچھلی بار یہ ٹیم میں جو بھیڑی تھی تب کیا ہوا تھا پچھلی بار جب یہ بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم بھیڑی تھی بھارت کی ٹیم نے ایک سو پنچانبے رن بنا کر چھ ویکٹو سے وہ مائچ جیت لیا تھا اس کے پہلے والے اس مائچ میں آسٹریلیا کی ٹیم نے ایک سو چورانبے بنایا تھا پانچ ویکٹو پر شروعات بہت بزر پر دارش شوٹ اور رماتی ویڈی اور رماتی ویڈی نے تو کمال کی پاری کیلئی تھی انفرچنیٹی وہ رن آؤٹ ہو گئے پیچ چھوڑا تھا ان کا لیکن انفرچنیٹی وہ دیکھتے ہی رہے کہ وہاں بے فیڈلر کو چارت پویلیان یہ سوچا انہوں نے کی امیجن کر لیا پہلے کہ آپ کے کیا جو ویڈاڈ کولی پکڑ لیں گے لیکن کیاچ ویڈاڈ کولی سے ہاتھوں سے چھوڑ گیا تھا اس کے علامہ بات کہ تو آپ کو انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ میں اس کے پہلے والا مائچ جو پہلا ٹی ٹونڈی مقابلہ ہوتا ہے اس سیریز میں بھارت کی ٹیم وہ مائچ آپ کو 11 رنوں سے وہ مائچ جیت گئی تھی جی ہیں 150 آپ کو آسٹریلیا کے ٹیم نے بنایا تھے اور انڈیا کے ٹیم نے 101 بنا کر وہ مائچ مافی جائے گئی اور انہوں سے جیتا تھا اگر ہم بات کرتے 150 میں بھارت نے آسٹریلیا کو جو ہے ڈھیر کر دیا تھا ساتھ ویکٹو بے بیس او بروں میں اس کے پہلے والے مائچ میں آپ کو اگر ہم بات دو ہوتا 2019 میں دونوں ٹیمیں ملے تھی دوسرا ٹی ٹونڈی انڈیس میں وہا تھا آسٹریلیا کے ٹیم وہ مائچ تین ویکٹو جیتی تھی 126 انڈیا کے ٹیم نے بنایا تھا ساتھ ویکٹو پر آسٹریلیا کے ٹیم نے 127 بنائے ساتھ ویکٹو پر جی ہیں یہی اگر ہم بات کریں آپ کو انڈیا کی اور آسٹریلیا کے بیچ میں آپ کو جو ماچ ہواتا وہ تھا آپ کو 164 بنائے تھا اور 168 بنائے تھا آپ کو اگر ہم بات کر رہے انڈیا کے ٹیم نے اور انڈیا کے ٹیم وہ مائچ آپ کو 6 ویکٹو سے وہ مقابلہ جیتی گئی تھی اب ہم بات کریں پلیئرز ٹو وچ جی ہیں دوستو کن کن پلیئرز کے اوپر ہمیں نظر رکھنی پڑے گی آج کے ماچ میں سب سے پہلے ہمیں نظر رکھنی پڑے گی آپ کو ماتھیو ویڈ کے اوپر ماتھیو ویڈ نے پچھلے مائچ میں بڑا کمال کے بلے باجی کھلاف اور اس کے پہلے ساتھ بنائے تھے انہوں نے اس کے پہلے چودہ بنائے تھے جہاں تک میں دیکھوں ان کو موقع زیادہ نہیں ملتے ہیں یہ پلیئر بہت خطرناک دیویڈ وارنر تو کھلیں گے اب ڈیویڈ وارنر کے بارے بھول چاہیے ڈیویڈ وارنر یہ ماتھ نہیں کھلنے والے ہیں دوستو جی ڈیویڈ وارنر یہ ماتھ نہیں کھلیں گے لوکیش راہول کے بات راہول کے اوپر نظر بھڑھائے رکھنے پڑے یہ مقابلے میں بھی بڑے اچھے بھڑے 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 سوال ہے تو آپ ہم سے نیچے کومنٹ کرے بھو سکتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے کیا کرنا چاہتے کیا نہیں کرنا چاہتے اس ٹوٹلی ڈیپینڈ ڈیو اوکے گائیز آٹ آرہ ٹھیک ہے یہ میچ چلیئے ہاں اس کے علاوہ ہم بات کرے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو بتا دیتے ہیں لوکیش راول کے بارے بتا دیا جدو نہیں کھیلیں گے مچ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا یا اور باقی کچھ جاننا ہے تو سکتے ہیں اگر ہم بات کرے اس مقابلے میں تو چلے اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں ایک اور چیز جو ہے آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے آپ کو مچھل سویپسن کے بارے بتا دی میں نے آپ کو جسپرید بومرہ کے بارے بتاؤ بومرہ